بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا مزمان روحانی معالج حافظ محمد عثمان آج کا ہمارا موضوع ہے سات دن میں جادو ختم اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے اہل خانہ میں یا آپ کے رشتہ داروں میں یا آپ کے دوست احباب میں کوئی جادو کا مریض ہو یا آپ خود جادو کے خدا نخواستہ مریض ہوں تو یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی سات دن کے اندر اندر جادو کیسا بھی ہوگا کٹ جائے گا انشاءاللہ جادو کتنا بھی سخت ہو بیماری جادو کی وجہ سے کتنی بھی زیادہ ہو مریض چار پائی پر لیٹ گیا ہو جادو کی وجہ سے تو یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی سات دنوں میں جادو کٹے گا اور مریض انشاءاللہ صحت مند ہو جائے گا سب سے پہلے آپ تشخیص کر لیں کہ آیا جو مریض آپ سمجھ رہے ہیں جادو کا وہ واقعی جادو کا ہے یا نہیں ہے یہ جناتی مریض ہے اگر جنات موجود ہیں جنات ظاہر ہوتے ہیں تو پھر اس کا جناتی علاج کریں اگر جادو کا مریض ہے تو اس کا یہ علاج کریں تو انشاءاللہ تعالی مریض بہت جلد سات دن کے اندر اندر بہتر ہو جائے گا اس کے لئے آپ کو سات عدد بکرے کی کلیجی چاہیے ہوگی یہ کلیجی کا عمل ہے بکرے کی کلیجی کا عمل ہے سات عدد لے لیں اور لا کے گھر میں کئی فریج میں رکھ دیں اگر آپ روزانہ خرید سکیں تازہ تو بہت بہتر ہے اگر آپ روزانہ تازہ نہیں خرید سکتے تو آپ ایک ہی دن سات بکرے کی کلیجییں خرید کے گھر میں رکھ لیں کیونکہ یہ عمل لگتار سات دن ہونا ہے اس میں کسی قسم کا ناغہ نہیں ہوگا یا آپ روزانہ خریدتے رہیں جن دنوں میں ناغہ ہوتا ہے ان دن کی دو دن آپ پہلے لے رہیں مثلا منگل اور بدھ کو گوش نہیں ملتا تو آپ پیر والے دن آپ تین کلیجی خرید لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے اس میں دو دنوں میں آپ کا ناغہ نہ ہو تو یہ بغیر ناغہ کے آپ نے سات دن تک عمل کرنا ہے گھر میں آپ خود کر سکتے ہیں بہت آسان عمل ہے اس کے لیے یہ اس تعویز کی ضرورت ہے جو آپ کو ابھی سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ تعویز اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خود لکھ سکتے ہیں تو آپ خود لکھ لیں یا کسی عامل سے لکھوا لیں اس کو کہتے ہیں چونتیس کا نقش کہ آپ کسی عامل سے لکھوا سکتے ہیں خود بھی لکھ سکتے ہیں اس کا طریقہ ہے جو چھوٹی رقم ہے ایک دو تین چار آپ ایک سے شروع کریں گے جس جس خانے میں چلتے جائیں گے اسی خانے میں آپ لکھتے جائیں گے اور آخر میں یہ جنیچی عظیمت لکھی ہے یہ لکھیں گے یہ تلس جو لکھا ہوا ہے یہ لکھیں گے اوپر والا لکھیں گے اور یہ نقش تیار ہو جائے گا بہتر ہے آپ کسی عامل سے لکھوا لیں ساتھ نقش لکھوا لیں مریض کو آپ نے رات کو کہنا ہے کہ یہ جو نقش ہے اس کو پورے جسم پر ملے اچھی طرح کم از کم پانچ منٹ تک تو ملتا رہے نا اچھے طریقے سے ملے ملتا رہے ملتا رہے ملتا رہے ہر ہر جگہ پہ ملے ملنے کے بعد ایک مٹی کا آپ نے برتن لینا ہے مٹی کا پیالہ لینا ہے اس کے اندر آپ نے اس نقش کو رکھ دینا ہے سیدھا مطلب الفاظ جو ہیں وہ آسمان کی طرف ہوں گے تو وہ رکھنے کے بعد جو بکرے کی جو کلیجی ہے اس کو آپ نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے اس کے بعد اس کو آپ نے جہاں پر مریض سوتا ہے اس کی چارپائی کے نیچے رکھ دینا ہے اس کو اس کے لیے آپ نے ایک نئی چھوڑی خریدنی ہے ساتھ میں ایک مٹی کا پیالہ اور چونتیس کا نقش اور ایک نئی چھوڑی جس سے آپ نے کوئی اور کام نہیں کرنا وہ لیا کہ آپ نے گھر میں رکھ دینا ہے اس سے صرف آپ نے کلیجی کا اٹھنا ہے جب آپ کا عمل بورا رہے پھر جو مرضی کریں تو جب آپ نے رات کو کلیجی اس کے نیچے چارپائی کے نیچے رکھ دی بیڈ کے نیچے رکھ دی تو صبح جب اٹھیں گے پہلے ٹائم نماز کے ٹائم پہ تو آپ اس کلیجی کو چیک کریں گے یا تو اس میں سے گندی سمیل آ رہی ہوگی یا جب اس کو کٹیں گے تو وہ بہت سخت ہو چکی ہوگی یہ علامت ہے کہ مریض کا جو مرض ہے وہ اس کلیجی نے چوس لیا ہے اگر مرض بہت زیادہ ہوگا تو کلیجی میں سے بدبو آنی شروع ہو جائے گی یا اگر تھوڑا بہت کم ہوگا تو وہ سخت ہو جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کلیجی کے اس چھوڑی کے ساتھ چھوڑی 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 ٹکڑے کر دینے ہیں جیسے کیمے کے ہوتے ہیں یا اس سے بڑی بوٹی جو ہوتی ہے کیمے کی اس کو کر دینے ہیں اس کو کر کے آپ نے کبرستان میں پھیک دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مریض کو آپ نے کہنا ہے کہ وہ حفاظت کے اعمال کرے اس کا پانی دم کر کے پیئے آپ نے حفاظت کے اعمال کرنے ہیں گھر کا حسار کریں مریض کا حسار کریں اور پانی دم کر کے مریض کو پلاتے رہیں انشاءاللہ تعالی یہ لغتار آپ سات دن تک عمل کریں گے اس عمل کی تصویری شکل آپ کو ہمارے موبائل اپلیکیشن یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے مل سکتی ہے جو ساتھی چاہتے ہیں اگر ان کو ہمارے اعمال وقت پر موبائل پر موصول ہوتے رہیں تو وہ ہمارا ٹیلیگرام گروپ اور وارس اپ گروپ جوائن کر لیں انشاءاللہ تعالی ان کو وقت پر موصول ہوتے رہیں گے ان کے لنکس ہم نے دسکرپشن میں ڈال دی ہیں اس عمل کی تمام امت مسلمہ کو عام اجازت ہے جو ساتھی چاہتے ہیں کہ ان کو اس عمل کی خاص اجازت وہ عاملین جو لوگوں کا علاج کرتے ہیں ان کو اگر خاص اجازت چاہیے تو وہ ہمارے ساتھ خدمت خلق میں حصہ دار بنیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پیج کو لائک کریں موبائل اپلیکیشن کو انسٹال کر کے امت مسلمہ تک پہنچانے کی کوشش کریں اس کے بعد آپ اپنا نام والدہ کا نام شہر کا نام اور جس عمل کی خاص اجازت چاہیے اس کی تفصیل جو ہے وہ ادارے کے واتس اپ نمبر پر میسیج کر دیں انشاءاللہ تعالی آپ کو خاص اجازت کے ساتھ اس کا ریپلائے کر دیا جائے گا جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ